ٹیم ہارٹنز جو لاہور میں یہ چین کھلی کینیڈین کافی شاپ اور صبح شام تنقید ہو رہی ہے کہ لوگ کافی کیوں پی رہے ہیں پاکستان ڈیفولٹ کر رہا ہے کافی پہ اتی بڑی لائن ہوتی ہے یہ وہ ساری چیزیں تو میں نے کہا کچھ باتیں میں نے لکھی میں نے کہا تاکہ آپ لوگا تھوڑا کانسپٹ کلیئر کر دوں آپ ہمیشہ چاہتے بھی ہیں کہ میں آپ کا کانسپٹ کلیئر کروں اور سچ بولوں جو ہے سب سے پہلے تو تیم ہارٹنز کو سمجھیں اچھا یہ جو یہ کینیڈین کافی شاپ ہے اور کافی چین ہے یو ایس میں بھی نظر آتی اور کئی اور ممالک میں بھی ہے اچھا مجھے پسند بھی ہے جب بھی کینیڈا وغیرہ جانا ہوا یا اوپر نورت سائٹ میں تو پی بھی لیتے ہیں لیکن یہ ایک ڈھابا ہے سب سے پہلے تو اس کی ذرا کیمت کو تو سمجھے ایک ڈالر کی یا ڈیر ڈالر کی کتنے کی ہوگی چار سو روپے کی ابھی میں کراچی آیا تھا اسپریسو میں میں جاتا تھا کافی پینے چار سو روپے کی which is like one and a half ڈالر یا one point two five ڈالر اور کیا جسے آپ سے ڈالر بھاگ رہا ہے یعنی ڈیر ڈالر کی جو خوشی ہے وہ لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہی اور اس پہ اتنے بڑے بڑے لوگ کمنٹ کر رہے ہیں اتنا شور مچا رہے ہیں تو پہلے ذرا اس کافی کو شمجھیں کہ وہ ایک لوور کلاس یا ایک لوور میڈل کلاس والی کافی ہے صحیح ہے نا اب سوال یہ ہے کہ لوگ اس کو جا کے پی کیوں رہی ہیں تو یا کیا لوگوں کی فریڈم پہ کوئی پابندی ہے ان کی خوشی پہ یعنی پہلے ہی خوشیاں کوئی ہے ہی نہیں یعنی آپ بتائیں میں نے ابھی بیچ میں ویڈیو بنائی تھی کہ ریسٹورانٹس اس کے علاوہ ہماری کوئی خوشی نہیں ہے صحیح نا ہم جاگتے ہیں ریسٹورانٹ میں خوش ہو جاتے ہیں یا جس ملک کی ہمیں موویز پسند ہیں وہ تو سینما میں بین ہوئی ہوئی ہے آپ اس کی بات ہے سچ جو بول رہا ہوں صحیح نا تو ہمارے پاس خوشی کیا رہ گئی کہ وہ لوگوں نے کافی کی وہ لائن لگا لی اور کافی پی رہے ہیں تو لیکن نہیں وہ بھی برا لگ رہا ہے اچھا اگر آپ دیکھیں ریسٹورانٹس کے اگر آپ بات کریں آج کل ریسٹورانٹس میں جو بل بن رہا ہے پچیس پچیس اٹھائیس اٹھائیس تیس تھی ازار روپے پچاس پچاس ازار روپے فیملی جو ہے وہ جب کھانا کھانے جاتی ہے تو وہ اتنے پیسے دیتی ہے اب اس کا پاکستان کے ڈیفولٹ سے کیا تعلق ہے بھائی آپ کو پہلے ہی پتہ آپ سمجھدہ لوگ ہیں پاکستان کی جو انڈاکیومنٹڈ ایکانومی ہے وہ پاکستان کی ڈاکیومنٹڈ ایکانومی سے زیادہ ہے اور لوگ ہیں وہ پیسہ ہیں وہ خرچ کریں گے کوئی زبردستی تھوڑی رکھا ہے کہ آپ نے پیسہ دینے کوئی ٹیکس تھوڑی ہے کہ جو دینے وہ ٹیکس ہی لوگ نہیں دیتے سیدھی بات تو یہ تو اگر کافی پی بھی رہے ہیں تو بھائی اس میں برائی کیا اور اتنی سستی کافی پی رہی ہے اور میں نے پھر کہا نا ڈیر دو ڈالر کی اپنی خوشی کے لیے اور لائن بھی اگر لگائی ہے تو اس ٹھیک ہے لگے گی اچھا اور ذرا سنیں پاکستان کوئی کافی والا ملکی نہیں ہے اگر اندر کی بات کریں پاکستان ایک چائے والا ہے انہیں ایسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو پیپل پریفر لیفز یعنی ٹی لیکن اگر آپ ویسٹ کی یہاں کی بات کریں یو ایس کی اور کینیڈا ادھر 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 کافی چلتی عمومن کافی شاپ فلاپ ہی ہو جاتی پاکستان میں آپ دیکھیں پہلے کاؤسٹا کافی تھی وہ بھی چلے گئی پھر باقی بھی جو کافی شاپ ہیں وہ چلے جاتی ہیں تو اگر تو یہ چلی ہے ابھی لاہور کی گرمی آئی گی آپ کو پتہ چل جائے گا کیا حال ہوگا یہ اور آل پاکستان کی گرمی اسی طرح اگر آپ ایک اور چیز تو اگر ایک چل رہی ہے تو اچھا ہے اور ایک اچھا میسیج بھی ہے ویسے ہی بہت ساری ملٹی نیشنل کمپنیز وغیرہ وہ باہر جا رہی ہیں واپس جا رہی ہیں تو اگر کوئی کمپنی آئی ہے جس سے ایمپلائیمنٹ بھی بڑھے گی ہے ایک سیل بھی ہے لوگ بھی گھر سے نکل رہے ہیں تھوڑا سوشلی انجوائی بھی کر رہے ہیں میں نے کہا یہ اتنی چھوٹی ہیپنیس ہے جس کی کوئی حد نہیں اتنی چھوٹی خوشی ہے جو ایک ڈیر ڈالر میں لوگ کو مل رہی ہے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں کھا پی رہے ہیں انجوائی کر رہے ہیں اس پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اتنی تنقید کر رہے ہیں یار this is wrong this is wrong میں بالکل اوپن یہ بات کر رہا ہوں میں اتنا اپسلوٹ فتوہ نہیں دیتا ہوں میں دیکھتا ہوں میں نے کچھ اور پوائنٹس بھی لکھے تھے کہیں میں بھول تو نہیں رہا ہوں ذرا میں وہ بھی دیکھ لوں میں تو جب اپنے گھر میں کافی بناتا ہوں میں خود گھر میں کافی بناتا ہوں مجھے کافی کا بڑا شوق ہے تو میں جب گھر میں کافی بناتا ہوں اور میں اس کی ویلیو کیلکولیٹ کرتا ہوں تو وہ ٹیم ہوتن سے مہنگی ہوتی ہے اجھے کینیڈا میں اگر آپ لوگوں سے پوچھیں گے تو لوگ کہتے ہیں کہ ٹیم ہوتنز جو ہے وہ اتنی سستی ہے ہاں سٹار بکس is expensive میں سٹار بکس کو دیکھتا ہوں تو اس کا ریٹ اس سے ڈبل ہو جاتا ہے تو سٹار بکس کینیڈا میں لوگ پیتے ہیں امومن سٹار بکس کینیڈا میں بہت کم ہی ہے لوگ پیتے ہیں اسٹیٹس کے لیے لیکن یہ تو ڈھابا کافی ہے کوئی ایسا نہیں اور اچھا ہے اور میں نے آپ سے بھی کہا بھی کہ مجھے تو پسند ہے میں جب بھی اس طرح ٹریبل کرتا ہوں میں ٹیم ہوتن لے لیتا ہوں تو جس طرح ریسٹورائنٹس ہیں ساری چیزیں اس پہ بھی ہم نے بات کی اور یس 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 اچھا سب سے بڑی بات یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس وقت کا سب سے بڑی لائن لگ گئی اور اتنی بڑی لائن کہ اس سے بڑی کوئی دنیا میں ریکارڈ بریکنگ نہیں ہوئی بھائی سب سے پہلے تو ڈیٹا کو بھی دیکھ لیں کہ پاکستان میں ڈیٹا کی آثینٹیسٹی کیا ہے وہ بیچ میں ایک لڑکی تھی اس کے بارے میں بولا تھا کہ وہ دو تین کروڑوں کی وہ بنا رہی ہے کیا کہتے ہیں اس نے دو تین کروڑوں پر ایک دن میں کما لی ہے تو بھائی سوڑا ڈیٹا کو بھی دیکھ لو کہ وہ ڈیٹا بھی صحیح ہے نہیں ہے لوگوں نے صرف لکھی دیا ہے اچھا اور مزید کی بات دیکھیں کہ پاکستان میں ایک کافی کی شاپ کھلی ہے اور اگر وہ اس طرح چل رہی ہے تو بھائی پاکستان پانچوار لارجس پاپولیٹڈ کنٹری ہے اور صرف پاپولیٹڈ ہی نہیں ڈینسلی پاپولیٹڈ جیسے یہاں ڈیلس کی بات کریں یا آپ لیلے کی بات کریں ہم بولتے ہیں نہیں بھی پاپولیٹڈ ہے لیکن ڈینسلی پاپولیٹڈ تو اتنے ڈینسلی پاپولیٹڈ کنٹری میں جب ایک بڑی مشکل سے کوئی دکان کھلی ہے تو اس پر اتنی لائن تو لگتی ہے نا اس طرح کراچی کو اگر آپ بات کریں تین کروڑ کا شہر تو کیا تین کروڑ لوگ آپ کو ریسٹورنٹ میں نظر آتے ہیں ہزار دو ہزار پانچ ہزار دس ہزار بیس ہزار اور کیا وہ لوگ نظر آتے تو یار اتنے لوگوں کے پاس تو پیسہ ہے ہی نا یار اب اتنا بھی نہیں ہوگا اور یعنی آخری بات سب سے اہم بات وہ یہی ہے کہ what about the freedom what about the happiness اگر لوگ اپنی خوشی سے کوئی کافی پینا چاہتے ہیں اور جینا چاہتے ہیں تو یار اس میں بھی ایک دوسرے قوم تانے دے دے کے ختم کریں گے اس طرح تو اگر کبھی یہ ملک ترقی کر گیا اور سب کے پاس کوئی ہارلے ڈیویٹسن آگئی اور وہ گئے تو بولیں گے یار یہ دیکھو یہ کتنا فضول خرچہ ہو رہا ہے حس کیوں رہے ہیں اس پہ تو گناہ ملے گا مسکرانہ بھی نہیں چاہیے خوش بھی نہیں ہونا چاہیے سیریسلی یار تھوڑی سوچ کو بدلے اور لوگوں کو انجوائے کرنے دے ان کو فری ہونے دے ان کو ریلاکس ہونے دے ابنا بہت سارا خیال رکھیں you have a great Sunday now thank you